پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چلتا ہے کسی کا انکار نہیں کرتا نہ دینِ موسوی کا انکار کرتا ہے نہ دینِ عشوی کا انکار کرتا ہے نہ دینِ عبراہیمی کا انکار کرتا ہے نہ دینِ یاقوبی کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ جتنے بھی آسمانی دین ہیں تمام کے تمام آسمانی دینوں کو ہی تسلیم کرتا ہے اور مومن کہہ دیتا ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ہی تمام کتابوں پر میں ایمان لاتا ہوں کہ تورات بھی سچی کتاب تھی انجیل بھی سچی کتاب تھی گواہ کہ سحیف شیز بھی سچے تھے سحیف ابراہیمیہ بھی سچے تھے تمام آسمانی کتابوں پر امیمار رکھتا ہوں کہ وہ سچی ہیں واروسولی تمام رسولوں کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام بھی میرے سر کا تاج ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی میری آنکھوں کا سربہ ہے یاقب علیہ السلام بھی میرے دل کا سرور ہے یوسف علیہ السلام بھی میرے بدن کا حسن ہے گوئے کہ سارے کے سارے جو ہے انبیاء اکرام دین اسلام کی نظر کے اندر جو ہے وہ اپنے سر کا تاج اور آنکھوں کا سرور سمجھتے اور کسی ایک نبی کے انکار کا مطلب یہ ہوا گوئے کہ یہ دین اسلام بھی اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے دین اسلام بھی اس کو اپنی مجلس اور محفل میں بیٹھنے نہیں دیتا اگر یہ سچا مسلمان ہے تو سارے کے سارے انبیاء کا احترام کرتا گوئے کہ دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ اس میں نگیشن نہیں ہے باقی سارے آسمان دینوں میں نگیشن پہ جاتا ہے یہودیت کسے کہتے ہیں عیسائیت کے انکار کا نام یہودیت ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یہ یہودی ہیں اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سچے ہیں لیکن جیسے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انکار کیا اور انجیل کا انکار کیا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقضیب کی تو وہ سچے جو تھے وہ جھوٹے ہو جاتے ہیں جھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے مذہبے نیگیشن ہے وہ جو انجیل کا انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اس نیگیشن یعنی اس تتاثب کی وجہ سے یہ کہ وہ منفی حیثیت سے دین حق سے نکل جاتے ہیں اور عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جبتا ہے کہ وہ سچے ہیں لیکن جب رسول اللہ صلی 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 ہی وہ کتب ہی وہ رسول ہی ہم ساری آسمانی کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں اور سارے سارے انبیاء اکرام پر ایمان لاتے ہیں سارے انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں سچے نبی انہوں نے نہ موسیٰ کا انکار کیا نہ عیسیٰ کا انکار کیا نہ یعقوب کا انکار کیا نہ ابراہیم کا انکار کیا سارے نبیوں کو مانا بس یہی دین اسلام کا کمال ہے کہ یہ سب کو اپنی آگوش میں لے کے چلتا ہے تو بھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو حبونہوں اے مسلمانوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو تم تو یہودیوں سے محبت کرتے ہو تم تو عیسائیوں سے محبت کرتے ہو تو حبونہوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے یہودی تم سے محبت نہیں کرتے عیسائی تم سے محبت نہیں کرتے زرتش تم سے محبت نہیں کرتے مجوسی تم سے محبت نہیں کرتے تم تو ان سے محبت کرتے ہو کیا مطلب فرمایا وہ تم ساری ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو تم تورات کو بھی حق سمجھتے ہو تم انجیل کو بھی حق سمجھتے ہو سارے آسمانی دینوں کو حق سمجھتے ہو تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن ولا يحبونکم یہ تم سے محبت نہیں کرتے یہ تمہارے قرآن کا بھی انکار کرتے اور تمہارے نبی کی تقزیب کرتے قرآن نے اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ جتنے دین سماوی آئے ہیں جتنے دین سماوی آئے ہیں وہ سب کے عبادہ دو ہی طرح کی ہیں ایک مال کی عبادتیں ہیں اور دوسرے عامال کی عبادتیں ہیں چوانچہ دین اسلام جیسے میں بتایا کہ یہ سارے دینوں کا مجبوع اور خلاصہ ہے نچوڑ ہے دین اسلام کے انکار کا مطلب سارے آسمانی دینوں کا انکار آج اگر کوئی دین اسلام کا انکار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے گوئے کہ یہودیت کا انکار کر رہا ہے سب سے پہلے عیسائیت کا انکار کر رہا ہے کیوں اس لئے کہ دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے دین اسلام تو سب کی تصدیق کر رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ مومن مسلمان سارے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور مصدق تصدیق کرنے والے کی جب آپ تقزیب کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے اصل کی تقزیب کر رہے ہیں دین اسلام تو موسیٰ کو پیغمبر مانتا ہے اگر آپ دین اسلام کا انکار کریں گے تو گویا کہ آپ انکار موسیٰ کا کر رہے ہیں یہ تو تورات کو سچ مانتا ہے لیکن آپ اگر جو اسلام کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے خود اپنے تورات کا انکار کر دیا کہ قرآن تورات پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے اس کو سچ سمجھتا ہے حق سمجھتا ہے تو معلوم ہے کہ دین اسلام سارے کے سارے آسمانی کتابوں کا مجموعہ سارے کے سارے آسوانی عبادت کا موجہ ہوا ہے چنانچہ دین اسلام کی عبادتیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ دو جی طرح کی ہیں یا مالی عبادتیں ہیں یا بدنی عبادتیں ہیں بدنی عبادتوں کا مطلب ہے کہ آمال آمال کی عبادتیں ہیں کیونکہ بدن سے عمل ہی کو تظاہر کیا جاتا ہے چنانچہ نماز ہے نماز بدنی عبادت ہے اور یہ نماز عظمتاً تعظیماً پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نزی میں انسان ہاتھ باد کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ بدنی عبادت اور روزہ روزہ خوفاً رکھا جاتا ہے اللہ کے خوف سے رکھا جاتا ہے خوفاً رکھا جاتا ہے اور روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے نماز بھی بدنی عبادت روزہ بھی بدنی عبادت پھر زکاة یہ مالی عبادت ہے انسان اپنا کمائے مال اللہ تعالیٰ کی راستے میں دیتا ہے اور یہ تبرن احسانن یہ عبادت احسانا کی جاتی ہے پہلے نماز تعظیمن کی جاتی ہے روزہ خوفاً رکھا جاتا ہے زکاة جو ہے وہ احساناً دی جاتی ہے تبرن آپ احسان کر رہے ہیں غریب کو زکاة کے پیسے رقم دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی طرح سے ایک احسان ظاہر ہو رہا ہے اس احسان کا بدلہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو عطا کرتے اور حج کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تقریمن یہ تقریمن اور تشریفن عبادت کرتے ہیں کہ اس مکان بیت اللہ کو اللہ تبارک وطالعہ جو شرافت و عظمت اتا کر رکھی ہے جو تقریم اتا کر رکھی ہے اس تقریم کا حق ادا کرنے کے لئے آپ حج کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ آپ چلے جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس عبادت کو قبول کر کے آپ کے لئے جنرل کا فیصلہ کر دیتے ہیں